سارا ہمارا ملک دتبائی کے کنارے کھڑا ہے ہم جو کاروبار در سے شوری کوئی نہیں کرتا ادھر کہ ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا یہ ہے وہ ہے دادو شمار بتا رہے ہیں کہ دس لاکھ سے زیادہ لوگ یہ ایک ڈیر سال میں ملک چھوڑ کے کشمیریوں کو کہیں گے کہ بھائی پچیس اوڑ روپے کا آٹھا چھوڑ کر آپ ایک سو ایسی روپے کے لینے آو وہ لیں گے نہیں لیں گے جو ہمارے پاس ہے اس کو سنبھال رہے ہیں ہم پہلے نہیں کونکان سنبھال رہے ہیں سر پہلے ہمیں اپنے سنبھالنے کی ضرورت ہے نہ تو یہاں پر عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ روزگار ہے نہ عزت کچھ بھی نہیں ہے جہاں میں خود میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی صورت مل جائے تو میں اپنے بچے بیوی بچوں کو لے کے میں کسی باہر چلا جاؤں نہ تو یہاں پر عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ روزگار ہے نہ عزت کچھ بھی نہیں ہے جہاں اگر آپ کو موقع ملتا ہے انڈیا جانے کا تو جائیں گے بال بچوں کو لے کے دیکھیں جو انڈیا کی بات ہے نا انڈیا ٹھیک ہے ہمارا پروسی ہے لیکن میں انڈیا جانے کی بجائے میں اپنے وطن کو ترجیت دوں گا فور اگزامپل فور اگزامپل مثال دیتا ہوں آپ کو مثال دیتا ہوں آج صلاح ہو جاتی ہے جو معاملات ہیں وہ رفا دفا ہو جاتے ہیں تو سر انڈیا کے لیے تو ایک ہی ریجن ہے آپ بورڈر صرف ایک لائن ہے بورڈر کے پرلی سیٹ پہ جائیں گے چیزیں آپ کو ایسی سستی ملیں گی کہ آپ پتہ نہیں کون سی کنٹری میں آگئے ہیں اب میں آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے آلٹو کار جو ایک میڈل کلاس کے لیے وہ میڈل کلاس کے لیے نہیں رہی اکتیس لاکھ روپے کی پاکستان کے اندر ہے اور آپ پر دیکھیں گے چار لاکھ روپے کی انڈیا کے اندر ہے اگر آپ وہ سیکنڈ ہنڈ لیں گے پچاس ساٹھ ہزار روپے میں تو ایسے ہی ملے گی وہاں پر اتنی سہولتکاری زندگی اتنی سہولتکار آٹا یہاں پر آپ خرید کر دے رہے ہیں بچوں کو وہ ایک اسی ایک سو اسی روپے کا وہاں پر پچیس روپے کاٹا ملے گا سر آپ کو اتنی فیسلٹیز ہیں وہاں پر آپ بتائیں کہ ایک عوام ایک ریائشی ملک کا ایک ملک کا سیڈیزن کیا چاہتا آپ نے ملک سے یہی چاہتا ہے نا کہ زندگی آسان ہو بچے سے سکول میں پڑھیں کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں ملے ہر چیز آویلیبل ہو جب وہ چیزیں ہی نہیں ملیں گی تو بندہ کیسے رہے گا آپ نے جیسے بات کی پہلے دس لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں تو مزید بھی جن کے پر جو نہیں جا پا رہے ہیں ان کے پر وسائل نہیں ہیں وسائل ہو تو وہ آج چلے جائیں ہے کی نہیں اچھا یہ جو آپ نے باتیں کی نا بالکل حقائق کے اوپر مبنی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو آپ غلط کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس ایک عزت اور ایمان ہیں اگر ہم اپنی کوئی ایسی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو ہم دعوے پہ لگا دیں گے میں ایک سبت ہوں یہ بھی مناسب نہیں اگر مجھے انڈیا میں مجھے میں اپنی بات کر مجھے کوئی مختبی وہ سب کچھ دیں سر آپ کو انڈیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا دین و ایمان ماشاءاللہ سے آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ مجھ سے زیادہ اچھے مسلمان انڈیا میں ہے پاکستان میں آبادی کتنی ہے مسلمانوں کی ٹوٹل کل آبادی جو اس کے اندر سکھ بھی آتے ہیں جوز بھی آتے ہیں کرسچن بھی آتے ہیں ہر کوئی آتا ہے پاکستان کی کل آبادی اس ٹائم ہے چوبیس کروڑ انڈیا کی مسلمانوں کی تعداد جتنے مسلمان ہیں تقریباً پینتیس کروڑ مسلمان ہیں تو وہاں پر وہ بھی تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک ازاد اپنا وہ بتایا تھا اپنا جائیں نہ جائیں انڈیا جو ہے ایک ازاد کنٹری ہے وہ اپنی ان کی ازاد خارجہ پلیسی ہے وہ اپنے فیصلے اپنے بل بوتے کو اپر کرتے ہیں یہ جو ہمارا ملک ہے یہاں پہ ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر نہ تو ہم ازاد زندگی گزار رہے ہیں اب ہم نے دیکھو ہم نے انگلینڈ سے برطانیہ سے ازادی لی ہے لیکن اب بھی ہم گلام ہیں ہمارا ملک ازاد نہیں ہے یہ نام کا ازاد ملک ہے ہمارا لیکن ازادی نہیں ہمیں یہاں پر ہر قانون ہر کام جیسے وہ کہتے ہیں ہمارے حقوق ہی نہیں یہاں پر جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جانوروں کو بھی حقوق ہوتے ہیں تو یہاں پر تو ہمارے حقوق ہی نہیں وہ بندہ آیا اس نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اس سے پاکستان کا مور بہت بلند ہوا اسے دنیا میں اتنا پاکستان کی عزت رسپیکٹ ہوئی ہے کہ ایک جب بندہ گیا وہ شیر جب جاتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے اس کو ان کے سانس سوک جاتے تھے جب اس کو دیکھتے تھے بات کرتا تھا اب یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے کو بات نہیں مانتا ان کے کو بات نہیں سنتا یہ تلڈے کر رہے ہیں منتے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایمانداری ہے جو سب سے بڑی چیز ہے ان میں ایمانداری نہیں یہ کرپٹے کا حکومت ہے کرپشن زیرہ حکومت ہے ہمیں پھر میں کہتا ہوں کہ جیسے عمران خان صاحب ہاں ہمیں وہ چاہیے اگر وہ آ جائیں تو مجھے پوری امید ہے یقین ہے اللہ کے گھر میں کہ وہ ان کو پانچ سال مل جائے تو ملک ہمارا چینج دے گا انشاءاللہ سر بہت شکریہ سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینگیو سو مچ انیسٹ ہوگی تھی اسلام علیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر دعائیں آپ کے سر نام آپ کا واجد علی بابر سر کیا کرتے ہیں میں جی پاکسان ریلوے میں جوب کرتا سب سے پہلے تو یہ بتائیں ملک کے حالات بھی پوچھوں گا آپ سے ریلوے کے کیا حالات ہیں ریلوے کے میں کیا بتاؤں ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی تنخواہ ہمیں بیس دن پچیس دن ایک ماہ نیچے لگا گے دیتے ہیں ہم نے بچوں کی فیصے بھی دینی ہوتی ہیں ہمارے بچے بھی پڑتے ہیں گھر کا راشن بھی لینا ہوتا ہے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے بجلی کے بل آپ کو بتا ہے اس منگائی کے دور میں کتنے ہیں ہم نے وہ سارے کرنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں جب تنخواہ لیڈ ملتی ہے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں ادار لینا پڑتا ہے تو جب ادار والے کو واپس ادار دے دیا تو پھر ہمیں کیا بچے کچھ بھی نہیں رہ گیا سر کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں ان کے روپے کی ویلیو بڑھ رہی ہے ہماری روپے کی ویلیو ڈگریس ہوتی جا رہی ہے دنیا میں پڑوسی سرگھرو ہو رہے ہیں سر ہمارا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے امریکہ بلاتا ہے انڈیا کو آؤ ہمارے پاس ہم آپ کے ملک میں انویسمنٹ کریں گے ہمارے ملک میں بہر سے انویسمنٹ ہی نہیں آ رہی کیا وجہات ہے سر ہم دنیا سے اتنے پیچھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں سر ہمارا ملک دتبائی کے کنارے کھڑا ہے ہم جو کاروبار ڈر سے چھوڑی کوئی نہیں کرتا ادھر کہ ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا یہ ہے وہ تو ہم کیا کریں ڈالر دیکھ لیں آپ ڈالر کی اڑان کدھر جا رہی ہے ابھی تین بلین ڈالر ہم نے لے لیے تین بلین ڈالر کے فس مزید مہنگائی ہوگی انفلینشل ریٹ مزید بڑھنے والا سر بڑھے گا یہ جو ہمیں اب انہوں نے بجڈ میں دی ہے پینتیس پرسنٹ یہ ہمارے سے ساٹھ پرسنٹ واپس لیں گے یہ یہ پکی بات ہے آپ دیکھ لینا منگائی جب پٹرول بڑھے گا سارا کچھ بڑھے گا اور منگائی ہوگی تو ہمارے تو غریب کا تو خانہ خراب ہو جائے گا چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو انڈیا کی فورن پولسی کے تھوڑی سے میں تعریف کرنے لگا ہوں یہاں پر اگر گلتی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں لیکن وہ ترقی کر رہا اس کے بعد بتانی پڑھے گی مجھے آپ کو سر ان کی فورن پولسی اتنی مضبوط ہے آپ فری ٹریڈ اگریمنٹ کر رہے ہیں وہ تیس پہنتیس ملکوں کے ساتھ بغیر کسی ٹیکس کے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں بھائی آپ ہماری چیزیں ہم آپ کی چیزیں لیں گے وہ ٹریڈ کر کے آپ کو پتہ خالی انڈیا سعودی ریبیا کے ساتھ اپنے اوئل ایمپورٹ ایکسپورٹ کر کے کتنے پیسے کماتا ہے کہ فورن ڈیزارو سے بھی زیادہ ہر چیز زیادہ سر وہ اتنی ترقی کی طرف جا رہے ہیں سر ہم کیوں نہیں جا پا رہے مسئلہ یہ ہے میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ہمیں ٹریڈ کر لینی چاہیے انڈیا سے سر میری بات سنیں یہ ہماری فورن پولیس ہیں ہم نے تو نہیں بنانی یہ جو اوپر بیٹھے انہوں نے بنانی ہے نا یار انہیں چاہیے تو ہم کرتے ہیں نا سلیک تو ہم کرتے ہیں ہم ہی انہیں عالی آمانوں میں بیجتے ہیں لیکن اب ہمیں بھی سوچ سمجھ کے انہیں منتخب کرنا پڑے گا ابھی ایک ریسنٹ کی نیوز دوں آپ کو آپ یورپ کنٹری کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ کسی ایک یورپ کنٹری کی ویزا لیں گے تو آپ کو تقریباً پوری کے پوری یورپ کنٹری پھر ہی جا سکتے ہیں ابھی اسی طرح انڈیا بھی ایک انیشیٹیو لینے جا رہا ہے آپ انڈیا کا ویزا لیں گے آپ بنگلہ دیش کا لیں گے آپ شریلنگا کا لیں گے ویزا مکس مکس ہو رہی ہیں اور آپ پورے ریجن گھوم سکتے ہیں اس کے اندر پاکستان ایڈ نہیں ہے ہم نے کہا کہ پاکستان کو ایڈ کرو وہ پورے مانے ہی نہیں کہ بھائی آپ کے ادھر کرپشن بڑی ہے آپ کے یہاں پر دہشتگردی بڑی ہے ہم ہر چیز میں ملوث ہے سر ہم تو کہتے کہ ہم سب سے افضل ہیں لیکن یہاں پر ڈاؤن گراؤن 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 کے اندر یہ یہ سچائی ہیں یہ حالات ہیں کہاں جائیں ہم نہ باہر عزت نہ گرمی عزت کہیں بھی عزت نہیں ہے ہماری کون کروائے گا یہ اللہ یہ جو بیٹھے ہوں ہیں ہماری مانوں میں انہوں نے کروانی ہے ہم نے کروانی ہے یہ کیا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا کا موجودہ سینریوز دیکھتے ہوئے یار وہ میں وہ میرا دشمن ہے دشمن ملک ہے میں اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ وہ میں بھی اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں فقر ہے مجھے پاکستان پہ لیکن مجھے فقر اس بات پہ بھی ہے کہ میں سچائی بیان کروں سر سچائی کیا حالات یہ ہیں ہمارے ہمیں آٹا ایک سو سی روپے کیجی مل رہا ہے انڈیا میں آٹا پچیس روپے کیجی مل رہا ہے سر وہاں پر کوکنگ آئل کی قیمت بتاؤں گا بہران ہو جائے کہ ساتھ روپے کیجی ہے اور یہاں پر کتنے کا آپ بتائیں گے اب چھے سو کچھ روپے کا کیجی اندازہ لگائیں آدھی قیمت ہے ان کی بتائیں کہ وہاں پر ظلم زیادہ کہ یہاں پر مسلمانوں پر ظلم زیادہ ادھر زیادہ ہو رہا ہے ظلم ہمارے ساتھ زیادہ ظلم ہو رہا ہے انسان کیا مانگتا ایک ملک سے یہی مانگتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو فیسلٹیز ہو ہم نے پاکستان کو سلحہ کس لیے کہا تھا کہ ہم ازادی سے زندگی گزار سکیں کیا ہم ازادی سے زندگی گزار رہے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں چھتا رہے ہیں جہاں پر مہنگائی ostatی ہے گریب کیا کرے گا کیا کرنا کیا ہے اب سبر شکر کر رہے ہیں سبر شکر کر رہے ہیں سبر شکر کے ساتھ چل رہے ہیں ہماری تنہائیں لیٹ ہیں ہمیں تنہائیں لیٹ بھیز دن پچیس دن تنہائیں لیٹ ملتی ہے کیا کرے ہم ہم تو ہنٹو موت ہیں کسی سے لے لیا تنہائیں اس کو واپس دے دیا یہ ہمیں چاہئے آلاف سیلان کو کہ ہماری جو نچلے طبقے کی تنخواہیں ہیں نا وہ اچھی کرنی چاہیے ایک دیکھیں پارلیمنٹ میں وہ کیا اس کا نام ہے یہ سینیٹر ان کی کتنے اخراجات انہوں نے اپنے منظور کروالی ہیں ان کی تنہائیں کتنی آپ پہ چکی ہیں یہ ہماری نہیں ہو سکتی اصل حق ہمارا ہے ہم انہیں کہاں سے لے کے کہاں ساکھ پہنچاتے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک ہم ہی بنچاتے ہیں نا انہیں لیکن ہماری تنہائیں ادھر ہی کھڑی ہیں آپ کو میں آپ کی حکومران نہیں بتائیں گے آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا میں آپ کو سچائی بتانے لگا ہوں سر اگر ہم فری ٹریٹ ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ آپ اگر چینہ کے ساتھ فری ٹریٹ ایگریمنٹ کرتے ہیں آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کرتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں دنیا اس likes میں انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹیٹ ہے کیوں وہاں پر منڈی بہت بڑی ہے اگر آج فری ٹریٹ ایگریمنٹ سائن کرتے تو وہاں سے اگر ہمیں گندوم آٹا ملتا ہے تو زیادہ زیادہ وہاں پر پچیس روپے کا ملتا ہے یہاں پر پچاس کا ہوگا ایک سوچی کا تو نہیں نہ کہانا پڑے گا حکمران اگر یہ انیشیٹیو لیں یہ فیصلے کریں بیچ کی دشمنیوں کو ختم کر کے کشمیر کا مسئلے کو حال کر کے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں ٹھیک ہو جائیں گے کشمیر کا مسئلہ دیکھ لے آج سے ساٹھ ستر سال پہلے کا وہ چل رہا ہے کسی نے سوچا اس کے مطلق کہ یہ کشمیر سوچا کسی نے آپ بتائیں کسی جو بڑے بڑے عوانوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے سوچا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کشمیریوں کو کہیں گے کہ بھائی پچیس روپے کا آٹا چھوڑ کر آپ ایک سو اسی روپے کے لینے آو وہ لیں گے نہیں لیں گے جو ہمارے پاس ہے اس کو سنبھال رہے ہیں پہلے پہلے ہمیں اپنے سنبھالنے کی ضرورت ہے پھر بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا دھانکیو سومت بات کریں گے آپ اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں اللہ کا شکر نام آپ کا امیر حمزہ امیر حمزہ سر کیا حالات ہیں ملک کے اور کاروبار کیسے چل رہا اور کیا کرتے ہیں کیا آپ میں موبائل اسیسریز برینڈ میں جوب کرتا ہوں اور کیا کہتے ہیں حالات تو خیر مارکٹ کے اس ٹائم میں زیرو ہیں بڑی ایت سے پہلے کچھ کام تھا لیکن بڑی ایت کے بعد جو ہے کہ کہتے ہیں زیرو مارکٹ ہے آپ مارکٹ کے حالات دے گی سکتے ہیں صرف زیرو ہونے کی کیا وجوہات ہے ایک پاکستان ایک ملک ہے ہم نے ازادی لی اس لیے ہماری ایک ورث ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے ہماری پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہم نمبرنگ میں بھی آتے ہیں ہم اگر تاگت کے حساب سے دیکھیں گے تو ہمارے پاس تاگت بھی ہے تھوڑی بہت ہے نہ ہونے سے ہونے بہتر جیسے کہتے ہیں اس برابر تاگت بھی ہے تو ہماری عوام پر اتنا ظلم کیوں ہے اگر آپ پڑوسی ملکوں کو دیکھیں گے آپ انڈیا کو دیکھ لیں سر انڈیا کی معیشیت آج دنیا کے پانچویں بڑی نمبر پانچویں بڑی معیشیت ہے وہ ترقی آفتہ کیوں ہو گئے ہم پیچھے کیوں بھائی سب سے مہن چیز کے ہماری جو عوام ہے نا وہ خود گلت ہے ٹھیک ہے حالانکہ گورنمنٹ پانچ رو پر اگر ایک چیز کے پیچھے بڑھاتی ہے نا تو دکان دار آٹومیٹکلی پندرہ روپے منافع لینا شروع کر دیتا ہے اس چیز تو جب تک ہم خود اپنے آپ کو نینہ بدلیں گے تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے اپنے جو دوسرے ممالک ہیں وہ ادھر کی عوام جو ہے نا اپنے ملکوں کے ساتھ سنسیر ہے ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہے جو اپنے گھر کے ساتھ سنسیر نہیں ہے تو سر وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے سر ابھی ایک نیوز آئی ہے جس نیوز کے مطابق آپ کو بتا انڈیا بہت بڑی انیشیٹیو لینے جا رہا ہے انیشیٹیو یہ ہے کہ اس کے اردگیر بونٹری ہیں جن جن ملکوں کے ساتھ لگتی ہے تقریباً پانچ سے چھ ملک ایسے ہیں جہاں پر فری ویزا ہوگا ویزا ایک ملک کا لیں گے آپ جیسے یورپ جاتے ہیں ایک کنٹری کا ویزا جرمنی کا لیتے ہیں تو آپ پورا یورپ پورا گھوم سکتے ہیں اسی طرح آپ انڈیا انیشیٹیو لے رہا ہے کیا اس کی بیچ میں پاکستان کو بھی ہونا چاہیے کیا پاکستان کو بھی فری ویزا ملنا چاہیے اور پوری دنیا سے جیسے انڈیا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا یہاں سے لوگ گھومنے پھر نہیں آئے کیا پاکستان بھی ان کے اسی رنگنگ میں چھے نمبر بلکل ہونا چاہیے اگر یہ ایسا ہو جائے تو میں کہتا ہوں ٹوریزم ہمارے ملک میں بڑھ جائے گا اور اس کے علاوہ جب ٹوریزم بڑھے گا تو آٹومیٹکلی بزنس آئے گا ملک میں ٹھیک ہے تو لہٰذا ہونا چاہیے سر یہی بات ہم نے بھی کر رہے ہم ہمارے میڈیا نے بھی کی کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن انڈیا نے صاف منہ کر دیا بکوز کہ وہ کہتا کہ پاکستان کی طرف سے ٹیڈریزم ہوتی ہے آپ لوگ حافظ سعید کو پالتے ہیں آپ لوگوں نے اسامہ بن لادن کو پالا تو اس وجہ سے سر ہماری ہماری حالات اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہو پا رہے کیا وجہات ہے کہ ہم واقعی میں ٹیڈریزم پاکستان سے ہوتا دیکھیں اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ انگلی اٹھاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ تین انگلیاں اس کی طرف بھی ہیں حالانکہ انڈیا رو خود چلاتا رہے ٹیڈریزم میں خود سر رو تو ان کی ایجنسی ہے نا وہ تو اپنے ملک کی دفاع کریں گے کیا آپ کو نہیں لگتا حافظ سعید ہمارے میں ہی تھے بلکل تھے لیکن اسامہ بن لادن کو پاکستان سے پکڑا مارا گیا یہاں سے تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے گلتی ہماری بھی تو ہے نا ایک سب کر لینا چاہیے بلکل ہے میں نے آپ کو پہلے کہہ کہ ہمیں بدلنا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم نہیں بدلیں گے تو جو کیا کہتے ہیں اس ملک میں نظر بھی آ رہا ہے نا وہ بھی نہیں بچے گا ہمیں خود کو بدلنا ہے سر ابھی ریسنڈی ابھی دیکھیں نا حالات انڈیا بہت بڑی مارکیٹ دنیا کو نظر آ رہا بڑھ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا بڑی بڑی کنٹریز بہر سے آ کر یو ایسے انویسمنٹ کر رہا انڈیا میں سر اگر آج ہمارے لیلیشن بہتر ہو جاتے ہیں ٹریڈ کر لیتے ہیں انڈیا کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا گروبت قتم ہو جائے گی ہماری آپ کو نہیں لگتا کہ جو آٹا ہمیں یہاں پر ابھی مل رہا ہے ایک سو سو روپے کیجی وہیں پچیس روپے کیجی ملے گا گریب کی گروبت دور ہو جائے گی انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے سے ہم وہ بھی نہیں کر پاتے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں آگے سر ہمارے حکمران پہلے اپنا پیٹ تو بھڑھ لیں پہلے خود بھریں گے ہمارے حکمرانوں کو بھی بدلنا چاہیے اور اس سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ٹھیک ہے نا اگر ہم بدلیں گے تو ظاہری بات ہے کچھ ان کے مو پر تھپڑ پڑے گا کوئی پیار کا میسیج دے دو جس سے کہ اگر کوئی انڈیاں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو دے کر اس کا دل خوش ہو جائے اور محبت پیدا ہو جائے دونوں ملکوں کے درمیان یہی کام کر رہا ہوں میں میں صرف یہ کہوں گا کہ بھائی اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہو ٹھیک ہے اپنے ملک سے پیار کرو ٹھیک ہے آگے آپ دیکھیں چودہ گست آرہی اگلے نیکسٹ منتھ لوگوں نے سلنسر نکالنے ہیں اپنی ازادی ہونے کا کتنا اظہار کرنا ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس دو راہے سے کس دو راہے پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا